اور انہوں نے نہیت حران ہو کر کہا اس نے سب کچھ اچھا کیا وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے میرے عزیز بھائیوں بینوں ہم انجیل مقدس میں جگہ جگہ یسو المسیح کے موجزوں اس کی کراماتوں اور اس کے عجیب کاموں کا ذکر سنتے ہیں اور یسو مسیح جب موجزے کرتے ہیں یا کوئی کرامات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو بڑے اہم ہوتے ہیں پہلی بات وہ جسمانی طور پر انسان کو بحال کرتے ہیں سالم کرتے ہیں تندرست کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ روحانی طور پر ہمارا دھیان مذہبی طور پر ہمارا دھیان اور روح کے لحاظ سے ہمارا دھیان اس طرف لاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح روحانی طور پر اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ یسو کیوں موجزے کرتے ہیں یسو مسیح کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو موجزے دکھانا ہی نہیں صرف کرامات کرنا ہی نہیں بلکہ ان کرامات کے ذریعے نجات کا پیغام اور اس کے مسیح ہونے کا ثبوت دنیا کو دینا ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں عشایہ نبی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو لوگوں کو ان کے دکھوں سے ان کی بیماریوں سے ان کی پراشانیوں سے ان کے روگوں سے نجات دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی طور پر بھی انسان کو بحال کرنا چاہتا ہے وہ انسان کے جسم کی شفاق کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان روحانی طور پر بھی خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے تو یہ دو بڑے پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے موجزات کیے جاتے ہیں آج ایک بڑا خوبصورت سا موجزہ ہے اور یہ موجزہ دیکا پولس کے علاقے میں ہوا ہے ہم میں سے بہت سارے یہ لفظ سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں کہ دیکا پولس کیا ہے دیکا پولس ایک ریجن کا نام ہے ایک علاقے کا نام ہے یہ تقریباً دس شہروں پر مشتمل ہے یہ علاقہ اور یہودی جو موسوی شریعت کو مانتے اور موسیٰ کی باتوں پر زیارہ زور دیتے ہیں وہ اس علاقے کو غیر قوموں کا علاقہ بھی کہتے ہیں اور اسے ریجن آف جنٹائل کا نام دیتے ہیں کہ یہ جنٹائل کی غیر قوموں کی غیر قوموں کا علاقہ ہے ان کے شہر ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی یہودی علاقوں میں بہت سارے موجزے دکھا چکے ہیں انہوں نے بہت ساری کرامات یہودی علاقوں میں کی ہیں لیکن آج ہم ایک ایسا موجزہ دیکھ رہے ہیں جو یہودی ریجن سے ہٹ کر ہے جو غیر قوموں میں ہے اور دیکہ پولس کے علاقے میں یسو مسی جب جب اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو لکھا ہے لوگ ایک بہرے بندے کو لائے جو نہ سن سکتا تھا اور نہ زبان سے اچھے طریقے سے الفاظ ادا کر سکتا سارے موجزے بڑے خوبصورت ہیں سارے موجزے بہت بڑے خوبصورت ہیں کئی موجزے ایسے ہیں جن کو یسو مسی جڑکتا ہے اور حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتے ہیں مسئلن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسی شما ان پترس کی ساس کے گھر پہنچا تو اس کی ساس کو تاب چڑھا ہوا تھا جب اس کی ساس کو تب چڑھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسی نے تب کو جڑکا تو فانوں کو جب دیکھا تو فان کو جڑکا اسی طرح جب بدروہوں کو دیکھا تو بدروہوں کو جڑکا اور حکم دے کر ان کو نکال دیا بڑے حکم کے ساتھ انہیں نکال دی آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسو مسی کس طرح حکم دیتے ہیں اور جڑکتے ہیں وہ بیماری کو جڑکتے ہیں آدمی کو نہیں جڑکتے وہ بیماری کو جڑکتے ہیں آدمی کو نہیں جڑکتے کیونکہ بیماری آدمی کو لگی ہوئی ہے آدمی بیماری کو نہیں لگتا بیماری آدمی کو لگتی ہے گناہ انسان کو لگتا ہے انسان گناہ کو نہیں لگتا جس طرح لکھا ہے کہ گناہ سے گناہ سے نفرت کرو لیکن انسان سے یا گناہ گار سے نفرت نہیں کرو کیونکہ یسوسی تو آئے ہی گناہ گاروں کے لئے ہیں ان کا اس جہان میں آنا ہی گناہ گاروں کو شفاہ دینے ہے گناہ گاروں کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بچانا ہے آج کی انجیل مقدس میں یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں کہ کچھ لوگ اس بہرے کو لائے اور اس کو جس کی زبان کام نہیں کرتی تھی صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا اس کو لائے اور اپنا ہاتھ رکھا اور وہ اس کو حجوم سے الگ لے گیا کہاں لے گیا حجوم سے الگ کیوں حجوم سے لگ لے گیا حجوم کے اندر بھی تو وہ کر سکتا تھا وہ تو اکثر شفا حجوم کے اندر ہی کرتا تھا جب بارہ برس کی عورت نے چھوہ تو وہ تو بہت سار حجوم تھا جلوس جا رہا تھا تو یسو نے اس کو شفا دی لیکن اس کو وہ الگ لے گیا الگ لے گیا اور لکھا ہے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کان میں ڈالی اور لباب لگا کر اس کی زبان چھوہی تھوکلا کے اس کی زبان کو چھوہی اتنی بڑی قربت ہے اس میں اتنی بڑی قربت کہ یسو مسی کے ہاتھ کانوں میں لگے اور پھر اس نے اپنے جسم کا حصہ یہ لباب جسم کا حصہ ہوتا ہے اور اس لباب کے ساتھ اس کی زبان کی گرہ کو کھولا اس میں ایک بڑا لکھا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے اہبری اور اسے کہا افتح یعنی کھل جا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کان بھی کھل گئے اور زبان بھی کھل گئے کان سننے کے لیے کھل گئے زبان بولنے کے لیے کھل گئے کھل گئے جس درطی پر آج جس مسیح آئے ہیں یہ غیر قوموں کی درطی ہے یہ غیر قوموں کی درطی ہے اور غیر قوم کا شخص اس نے چھنا جس کے اس نے کان بھی کھولے اور زبان بھی کھولے یہاں پر ایک چھوٹا سا نکتہ جو ہمیں سمجھ نہ ہے مجزہ تو ہو گیا کہ کان بھی کھل گئے اور زبان بھی کھل گئی لیکن کان کھلنے سے کیا مراد ہے اور زبان کھلنے سے کیا مراد ہے پہلی بات کان اس لیے کھلے یہ پریزنٹ کر رہا تھا پورے اس ریجن کو پورے علاقے کی نمائند کی یہ شخص کر رہا کہ ان کے کان بند تھے خدا کا کلام سننے سے وہ ادھر ادھر کی باتیں ضرور سنتے ہیں اپنے لیندن کی باتیں سنتے ہیں لیکن خدا کے کلام کی بات نہیں سنتے تھے لیکن خدا نے اس کے کان کھولے تا کہ وہ ساری چیز صحیح طریقے سے سن سکے خدا کا کلام صحیح طریقے سے سن سکے جتنے اچھے طریقے سے وہ سنے گا اتنے اچھے طریقے سے وہ بیان کرے اور زبان اس لیے کھولی کہ تو خدا کا کلام سن اور زبان سے اس کا دنیا میں پرچار کر دنیا میں انجیل کی منادی کر انجیل کا پیغام تو نے سنا اس لیے ترے کان کھولے اور تیری زبان کی گرہ اس لیے کھولی گئی تا تاکہ 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 انجیل کو دنیا میں اپنی ریجن میں پھلا سکے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص بڑا مہام شخص ہوگا اگرچہ یہ بیماری میں جکڑا ہوا تھا لیکن یسو مسی نے اس کی بیماری کو اس کی جسمانی بیماری کو دور کیا اور روحانی نیمتوں سے بر دیا روحانی نیمتوں اور خزانوں سے بر دیا وہ خدا کا کلام سنتا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ ایک اچھا مشنری اور اچھا پاسبان اور اچھا پاسٹر بھی ثابت ہوا ہوگا کیونکہ یسو مسی نے خود اس کے زبان پر اپنا لب لگایا اپنا لب لگایا اور خوبصورتی ہوگا یہ اس علاقے کے لوگوں میں ایک بڑی بڑی دھوم دام سے منا دی ہوئی بڑی دھوم دام سے منا دی ہوئی یس مسی نے کہا بڑا حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن لکھا ہے جتنا وہ کہتا تھا کہ نہ کریں اتنا ہی لوگ اس کا چرچہ کرتے تھے لوگ اتنی اس کی مشہوری کرتے تھے اور اس پوری ریجن میں اس پورے علاقے دکھا پولس میں منادی کا ایک نیاز دول دول بچ دنکا بچ گیا کہ یس مسی اس دھرتی پر آئے ہیں اس علاقے میں آئے ہیں وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا بے شاک انہوں نے اپنے علاقے میں بہت ساری اور باتیں یس مسی کے بارے سنی ہوں گی لیکن بڑے جوش و خروش کے ساتھ غیر قوموں نے یسو کو قبول کیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور ایک بڑی التجا جو انہوں نے لوگوں نے کی یسو کے ساتھ کہ ہمارے درمیان ایک بندہ ہے جس جو سن بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا تو یسو نے اس کو چھوہ اس کے کانوں کو کھولا اس کی زبان کی گرہ کو کھولا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس جہان میں خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس کلام کو سنتے اس نے اس بیڑ میں سے اس لیے لے گیا سہل وہ بیڑ میں سے اس لیے لگ لے گیا کیونکہ بہت زیادہ شور تھا ہمارے درمیان بھی آج بہت سارا شور ہم خدا کا کلام نہیں سن سکتے گاڑیوں کا شور پنکوں کا شور گانوں کا شور موبائل فون کا شور ٹریفک کا شور لارڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں ان کا شور پرندوں کا شور بہت سارے شور ہیں ہماری اپنی زندگی کا شور اولاد کے دکھوں کا شور گھر میں روپیہ پیسہ نہ ہونے کا شور روٹی کا شور ہر طرف شور ہوتا ہم کچھ اور سوچنے کی بجائے صرف اور صرف ایک شور سنتے رہتے اپنے کانوں اور یس مسی جس طرح اس بہرے کو الگ لے گیا اور صاف طریقے سے اس کو سوائی دیا ٹیوننگ کی ٹیوننگ سمجھتے ہیں جب صاف آواز نہیں آتی تو کیا کہتے آپ لوگ تھوڑی سی ٹیوننگ کرو تو پھر جا کر آواز صاف ہوتی ہے آپ ٹیوننگ کرتے صاف کرتے ہیں آواز کو اسی طرح یس مسی نے بھی اس کے کانوں کو اس لیول پر لے گیا انگلیاں لگائیں اس لیول پر لے گیا کہ وہ اچھے طریقے سے سن سکے صرف شور ہی نہیں سنے صرف آواز ہی نہیں سنے صرف امہ ابا بہن بائی یہ کہنا ہی نہیں سنے بلکہ اس کو اس قدر تیار کیا کہ وہ اندر کی آواز وہ روح کی آواز وہ خدا کے کلام کے بھیدوں کی آواز سن سکے اس قدر اسے تیار کیا اور اس کی زبان کو بھی اسی طرح چھوا اور لباب لگایا کہ جو لکنت اس کی زبان میں پائی جاتی ہے جو تھوٹلا سا ہو کر بولتا ہے جس کی دوسروں کو سمجھ بھی نہیں آتی اس کی زبان کو بالکل شفاف کیا شفاف کیا تاکہ خدا کا کلام اس کی زبان سے کلیر ہو کر ساف ساف لوگوں تک پہنچے ساف ساف کوئی یہ نہ کہنے پائے میں سمجھ نہیں آئی کیڑی گلت کی تی کوئی نہ کہنے پائے کوئی یہ لفظ بہانہ نہ بنائے بلکہ اس نے اس لیے اسے علیدہ لے گیا اور ہمیں بھی یس مسیح آج علیدہ لے کر جانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان بھی پکارتا ہے لیکن ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے کیا اپنے کانوں کو کھلا رکھے ہوئے ہیں کان تو ہیں ہمارے لیکن سنتے نہیں آنکھ ہیں آنکھ ہیں دیکھتے نہیں مو ہے لیکن بولتے نہیں ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کرتے قدم ہے لیکن چل نہیں سکتے یہ سب کچھ خدا نے دیا ہے لیکن ہمیں غور کرنا ہے اس بات ایک پاسٹر نبینا تھا ایک نبینا پاسٹر اور وہ پتے کیا کہتا ہے آئی واز بلائن بٹ نو آئی سی میں اندہ تھا لیکن لیکن دیکھتا ہوں لیکن دیکھتا نہیں وہ اندہ ہے یہ پاسٹر اندہ ہے لیکن کہہ رہا ہے میں اندہ تھا اب دیکھتا ہوں بے شک وہ جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا جسمانی لحاظ سے وہ اب ہی اندہ ہے نبینا ہے لیکن روح کے لحاظ سے وہ اب دیکھتا ہے وہ اب بھی دیکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ روح میرے اندر زندہ ہے جس طرح یس مسی نے گت سمنی باغ میں کہا تھا بدن تو کمزور ہے مگر روح مضبور روح اسی طرح یہ پاسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ میں اندر تھا ہے اس سٹیٹ میں اب بھی وہ بھی بلائن ہے لیکن روحانی طور پہ وہ کیا کر رہا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کیوں دیکھ سکتا ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیدے رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو نہیں دیکھ سکتے خدا کے بیدوں کو نہیں دیکھ سکتے اس سے تو اندہ ہو کر خدا کے بیدوں کو دیکھنا زیادہ مناسب وہ لوگ بھی ہیں جو اندے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علم کی آنکھ تو رکھتے ہیں دنیاوی علم کی ڈگریہ ان کے پاس ہے ایم بی اے ان کے پاس ہوگا ڈاکٹریٹ ان کے پاس ہوگی انجینیر ان کے پاس ہوگی پتہ نہیں دنیا کی اچھی سے اچھی ڈگری ان کے پاس ہوگی لیکن خدا کے کلام کی ڈگری ان کے پاس نہیں ہوگی وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے i was blind but now i can see یعنی میں پہلے اندہ تھا جب تک خدا کا کلام میرے آنکھوں میں سے نہیں گزرا تھا میرے دماغ میں سے نہیں گزرا تھا میرے لیکن اب میں دیکھ سکتا ہوں اسی طرح آج ہمیں بھی یہ اقرار کرنا چاہئے کہ ہم بھی blind ہیں ہم بھی بہرے ہیں ہم بھی بہرے بہت سارا کلام ہمارے سامنے خدا کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہم بھی کئی دفعہ لا پرواہی کر دیتے ہیں یہی لا پرواہی کا دوسرا نام ہے بہرہ پر اسی لا پرواہی کا نام ہے اندہ پر آپ کی آنکھیں ہیں آپ جب کسی غریب کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں کسی بھوکے کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں سڑک پر پڑے ہوئے کسی بکاری کو دیکھتے ہیں جو باقی مجبور ہوتا ہے تو ہم اپنی موٹر سیکل پر اپنی کار پر یا اپنی مستی میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ہوتی ہیں ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں وہ بچارہ ہاتھ پھلا رہا ہوتا ہے یا پکار رہا ہوتا ہے کچھ دو کچھ دو لیکن ہم اپنے کانوں کو کان رکھتے ہوئے بھی آواز کو سنتے ہوئے بھی لا پروائی کر جاتے اور چلے جاتے یہ لا پروائی کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر ہم اس کلام کو جس کا یس مسی نے آج ذکر کیا اس میں روحانی پیلوں کے ساتھ ساتھ کنسرن کا پیلو بھی نکلتا ہے کنسرن کا پیلو بھی نکلتا ہے اور کنسرن کیا ہوتی ہے جب نائن کی بیوہ کا لڑکا کا جنازہ جا رہا تھا نا تو روتے کرلاتے لوگ جا رہے تھے مائیں بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی وہ بیوہ تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹا اس کی طرف دھیان دو تھوڑی دیر کے لیے وہ کتنی مجبور ہو گئی ہوگی جب اس کا نہ آگے نہ کچھ پیچھے نہ کچھ تسلی دینے والا نہ کچھ کمائی کر کے دینے والا وہ ہی اس کا سہارا تھا وہ بھی جا رہا ہے اور جب جنازہ جا رہا ہوگا کتنے گش اس کے آئے ہوں گے کتنی بار وہ زمین پر گری ہوگی اور کتنے عجیب اور دکھ برے بین وہ کرتی ہوگی اپنے بیٹے کا نام لے لے کھا رہا کتنا وہ روتی اور چلاتی ہوگی لیکن جب لکھا ہے کہ یسو مسیح اور اس کے شگر آ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا اور یسو نے دیکھا جنازے کو کم دیکھا یہ میں بتا رہا ہوں یسو کا دیان جنازے کی طرف کم تھا ماں کی طرف زیادہ تھا ماں کی طرف زیادہ اور اس نے اس کے کرلاپ سنے اس کا گھش کھانا بار بار گرنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے کلوری کا سین سامنے آگئے کہ جب مقدسہ مریم دیکھ رہی تھی یسو کو کہ وہ سلیب اٹھائے ہوئے ہیں سلیب اٹھائے ہوئے ہیں نوجوان بیٹا ہے تیتیس سال کا تھا نا تیتیس سال کا ایسی عمر ہے جوانی کی عمر ہے اور وہ دیکھ رہا تھا سارا سین دیکھ رہا تھا کہ تیتیس سال کا نوجوان سلیب اٹھائے ہوئے ہیں ادھر سے بھی مار رہے ہیں اور بار بار وہ گرتا ہے سر پر کانٹوں جو ہے وہ گزر گیا کہ جو حال آج اس بیوہ کا ہے وہی حال ایک میری ماں کا ہوگا تو اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جنازے والوں کو کہا کہ جنازہ روک دو اور جب جنازہ رک گیا تو یسو نے اس نوجوان کو زندہ کیا اور زندہ کرتے ہی ماں کا چہرہ بھی یسو مسیح آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے کے لئے لوگوں کے روگوں کو کم کرنے کے لئے لوگوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو کم کرنے کے لئے یہ ہے یسو مسیح کا روحانی اور مسیحانک مسیحی انہے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ پیار اور اہم دردی کا راز کہ اس کے موجزے لوگوں کے دل میں اتر جاتے تھے اور وہ اپنے موجزوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کر رہا تھا ایک طرف وہ خدا کا پیغام دنیا کو دیکھ رہا تھا ایک طرف وہ خدای نظام جو مسیح کا کردار اسے دیا گیا تھا کہ تُو نے جا کر دنیا کے اور دوسری طرف وہ روحانی طور پر ان کے گناہوں کو بھی معاف کر تھا اس لئے وہ خربان تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو جسے اس نے شفا بکشی دنیا کے اندر کتنا بڑا ایک مشنری بنا ہوگا تو ہم جو چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے بھی چھوٹی سے سبزوں تک ہی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ کانوں سے سنے اور زبان سے لوگوں میں اس کا اشتہار بھی دیں اس کی منادی بھی کریں خدا ہمیں اس لئے شفائیں دیتا ہے خدا اس لئے ہمیں بچاتا ہے اور آج ہم یہ نظام صرف یہاں تاک ہی نہیں رہنا چاہیے جس طرح شگردوں کو یہ طاقت ملی کہ وہ بھی موجزے کرتے تھے اس کے بعد ان کے شگردوں کو طاقت ملی وہ بھی موجزے کرتے تھے اسی طرح خدا نے آپ کو بھی چنا ہے اور مجھے بھی چنا ہے کہ ہم بھی اس کے اس نظام کو اور اس کے مشن کو آگے جاری رکھ سکیں ہمارا فرض نبانے کے لئے نہیں آ پائیں آپ یہاں سے کچھ لے کر جایا کریں کیونکہ خدا کا کلام آپ کو ملتا ہے کانوں کے ذریعے سنیں اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرتے جائیں اور آج جس سرہ بہت سارے لوگوں نے کہا لوگ یہ بھی یس مسی کا داہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے آئیں ہم بھی وہ ہی بنیں جو یس مسی ہمیں بنانا چاہتا ہے جس کا خواب یس مسی دیکھتا ہے کہ میرے شگرد کریں میرے پیروکار کریں اور اسی لئے خدا من نے آپ کو اور مجھے ایک بڑے لقب سے نوازہ ہے کہ تم دنیا کا نور اگر ہماری زندگی سے روشنی نہیں ملتی ہندیرے ملتے ہیں تو ہمارا یہ لقب صرف لفظی لقب ہماری زندگیوں سے ہمارے الفاظ سے ہمارے گفتار سے ہمارے کاموں سے غیر قوموں تک دور کی بشارت جانی چاہیے روح کے کلام کی بشارت جانی چاہیے ایسی بشارت جسے لوگ حران ہو جائیں اور اقرار اس بات کا کرے کہ یسو مسیح کو جلال ملے یسو مسیح کو جلال ملے یسو مسیح کو جلال یا خدا باپ کو جلال اسی وقت ملتا ہے جب ہم اپنی زندگی سے کوئی اچھا کام کر کے دکھاتے شنو گا اس کا نام اسی وقت جلال پائے گا جب ہماری زندگیوں سے کوئی اچھا کام ہوگا خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ ہم وہ کام کریں جسے خدا کے کلام کو جلال ملے جسے یسو مسیح کو جلال ملے جسے خدا باپ کو جلال ملے اور جسے ہماری ساری کلیسیہ کو عزت شہرت حاصل ہو ایسے کام کریں باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے